اسلام علیکم میں ہوں آپ کا اپنا دوست آپ کا اپنا ہوسٹ سید مصور علی زنجانی اور آج جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ بارہ جون ہے اور بارہ جون کے اکارڈنگلی ہمارے پاس یہاں پہ آئی سی سی کا جو ایک ہی میچ ہونے جا رہا ہے وہ ہے آسٹریلیا اور پاکستان کے موینجی ہیں اور یہ میچ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے ایزا پاکستانی تمام لوگ اور تمام لوگوں کی دعائیں شامل ہیں پاکستانی ٹیم کی وننگ سیچویشن کے لیے تو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نیمرالوجی اور علم الرجیم اس میں کیا سپورٹ دیتا ہے جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ اس چیز میں نیمرالوجی اور علم الرجیم دونوں ہی ایزا گارڈ لائن کے طور کے اوپر آپ کو یہ چیز سپورٹ دیتے ہیں اور باقی حتمی جو ہے وہ تو عالم الغیب ہی کی ذات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز آپ اپنے مائنڈ میں ضرور رکھئے گا کہ جہاں پہ علم اپنی طور کے پر چیزیں گارڈ لائن دے رہا ہے وہیں پہ آج کل کرکٹ میں بہت زیادہ روجان ہونے کی وجہ سے دوسری چیزیں بھی بہت زیادہ عمل دقل رہتی ہیں تو اس حوالے سے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر چیز کو آپ نے ایڈاپٹ کرنا ہے وہ ہر چیز کو آپ نے بہت ہی لائٹ موڈ میں لینا ہے کیونکہ یہ پروگرم کیا جا رہا ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے تو یہاں پہ جو ہوں مارے پاس آج کا میچ ہے بارہ جون کو ہونے جا رہا ہے یہ ہوگا اسٹریلیا اور پاکستان کے مبین اور اسٹریلیا کا جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ان کا نیمرالوجی کے نمبر بنے گا تھری اور پاکستان کا نمبر بنے گا ون اور پاکستان کی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں صرف راز احمد جن کا نمبر تھری بنتا ہے اور اسٹریلیا کی جو ٹیم ہے ان کا کیپٹن جو ہے ان کو لیڈ کر رہا ہے ایرون فینچ جن کا نمبر ایٹ بنے گا تو یہاں پہ جب ہم لوگ نیمرالوجی کے اکارڈنگلی دونوں کی نمبروں کی تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو اس کے اکارڈنگلی ہمارے پاس یہاں پہ پلانٹری پوزیشنز جو ہیں وہ ٹیم پاکستان کا ایرون فینچ جو ہیں ان کا نمبر زیادہ حاوی نظر آتا ہے سرف راز کے نمبر کے اوپر تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ میچ ایک بہت ہی اچھا اور کانٹے دار میچ ضرور ثابت ہوگا کیونکہ دونوں کے ٹیم اور کیپٹنز کے نمبر آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے میں نظر آ رہے ہیں تو یہاں پہ ضرورت ہے سرف راز احمد جو ہیں ان کی اچھی کیپٹنسی کی اگر وہ اچھی کیپٹنسی کر لیتے ہیں تو یہ سپورٹیو رہے گا پاکستان کا جو نمبر زیادہ سپورٹیو ہے اس کے حوالے سے بھی اور یہاں پہ ہم لوگ جب ڈیٹ کو دیکھتے ہیں تو ڈیٹ یہاں پہ ایک بہت ہی اچھی گیم پلے کرتے ہوئی نظر آئے گی اور ڈیٹ جو ہے دونوں ہی ٹیم کو کسی نہ کسی دور پر سپورٹ کر رہی ہے ایک چیز میں وہ سپورٹ کر رہی ہے ایک ٹیم کے نمبر کو دوسری سینیریو میں وہ سپورٹ کر رہی ہے کیپٹن کے نمبر کو تو جس حوالے سے ڈیٹ جو ہے دونوں ٹیمز کے ساتھ رہے گی اور یہ ایک بہت اچھا میچ رہے گا لیکن ایزا نیمرالوجی اور ایزا علم نظوم جب ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ اگر سفراز احمد کی اچھی کیپٹنسی رہی تو انشاءاللہ یہ پیچ جو ہے پاکستان ضرور ون کرے گا تو آج کے پروگرم میں اجازت دیجئے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاصل ہوں گے ایک نئی پرڈکشن کے ساتھ اللہ حافظ